فَمَلْ شَهِدَ مِلْكُمُ الشَّهْرَا تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فَلْ يَسُمْ تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اچھا اب یہ جو الفاظ ہے نا جو کوئی اس مہینے کو پائے یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے جب جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہو گئے اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی ریزر نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے وہ کہتے ہیں جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے نارت پول کے اوپر ساؤت پول کے اوپر چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوں گے ایک ادوار سے تو یہ بار ٹھیک ہے یہ یعنی بقاعدہ فقہ انفی والوں نے بیسے کی ہیں فقہ انفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہے پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتبین بھی کوئی چیز ہے نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا تو یہ تو ساری کہانی ہیں نا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لہذا امام عنیفہ کی تو فق میں آپ کہیں نہیں ملے گا یعنی آج کے جو فقہہ ہیں فقہ انفی کے یا باقی فقہہ اس کے اوپر بیعث کرتے ہیں جبکہ یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو پانچ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کے رات کا مطلب ہے کہ چھ مہینے میں صرف تین نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی اور رات کی جو ایک نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی یہ پورے سال میں تین چار نمازیں ہی آئیں گی اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا نبی الاسلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اور دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے اگر سال کا ایک دن ہے تو دن میں تو پانچ نمازیں ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے یعنی وہ ڈوریشن تو سال ہوگی اس دن کی لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائیڈ کر لینا اب یہ دیکھ لیں یہ فتنہ اب ہی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے صحابہ اکرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوب گھڑی بنایا کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی دن کے بارہ مجھے بھی اگر بلکل گھوپندیرہ چھا جائے کوئی بیوکوف آدمی بھی روزہ افتار نہیں کرے گا لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی الاسلام اس وقت زندہ تھے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ یہ اس طرح لوزہ کھول لیتے یہ تو کہتے ہیں نا وہ صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا تو اڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دست دینے سب کانیاں نے تو وہ روزہ کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ اکرام کو تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے سورج فیزیکلی بھی غروب ہو جائے نا اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ نہ ہو لوگوں نے نہیں یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارت پول اور ساؤت پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لنٹ کافی زیادہ ہے کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں کیونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے یوں ایسے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکلاتا ہے تو یہ چلنے میں چھے مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو چھے مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر چھے مہینے ایسے اس طریقے سے تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہیں ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے باقی جو سینٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں لیکن اٹلیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی ازرات انٹارٹیکہ گے تھے تو وہاں پر انہوں نے بقیدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائلائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ویا اور وہ کہتے ہیں ہم اشاہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائٹ کیا اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی بارہ مہینوں میں ڈیوائٹ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈیوین کر لیں گے لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا ہے جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ بائیس تئیس گھنٹے کا آلموس روزہ باس جگہ پہ بان جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے صاحب سے سولہ ستنہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے تو یہ تو وہ لمبہ لیند منتی ہے ہم روزہ رکھ نہیں سکتے تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے تھنڈ ہے بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے بارل وہاں چوبیس گھنٹے کا دن رات تو ہے نا تو وہاں پہ ایک گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا